جی اسلام علیکم مجھے پوچھنا تھا ایک تو یہ کہ جو یہ سننے میں آتا ہے کہ جیساں ستر ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی بکشش ہو جائے گی اور یہ ستر ہزار دفعہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک لڑکا تھا اور اس کو پتا چل جاتا تھا کہ فوت ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے تو ایک دفعہ یہ جس کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے میں اسی کتاب کا نقل کر رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ستر ہزار دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی بکشش ہو جائے گی وہ ایک کتاب ہے فضائل عامال اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی وزیلت میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ ستر ہزار دفعہ پڑھنے سے بکشش ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ واقعہ بھی ایسے لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تھا تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو جاتا تھا تو ایک دفعہ وہ چیخ اٹھا پوچھا گیا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا جی میری والدہ کو فوت ہو گئی تھی تو اس کو جہنم میں یا پتنی والد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو سننے والے میں سے کسی نے دل کے اندر اندر ہی اپنے لئے جو ستر ہزار دفعہ پڑھا ہوا تھا اس کی والدہ کو بکشش دیا تو تھوڑی دیر بعد وقت ہن لگا جی اب میری والدہ کو عذاب سے ہٹا لیا گیا یہ ساری ساری بات منگڑت ہے یہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے ستر ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ کے کسی حدیث میں نہیں ہے باقی ذکر ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا میں ذکر انسان کر سکتا ہے لیکن اس انداز سے کہ ستر ہزار دفعہ کا کوئی نساب شریعت میں فکس ہے ایسا نہیں ہے ایک میں آپ کو بات بتاؤں ذکر کرتے ہیں وہ پورا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اتنا بھی کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو ستر ہزار والی بات ہے یہ کوئی معتبر نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کسی چیز پہ نہیں ہے آپ ویسے کریں جتنا کر سکتے ہیں لیکن یہ والی فگر نہیں ہے آپ میں آپ کو ایک بتاؤں صحیح حدیث کے اندر جو میکسیمم فگر ہے نا وہ سو کی ہے بس اس سے اوپر کی کسی چیز کے بارے میں کوئی فگر ہے ہی نہیں ہے کہ آپ فلانی چیز اتنے لاکھ دفع پڑھ لو وہ جیسے کچھ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں جی لا الہ الا انت سبحانہ کنی کنتم من الظالمین ہم نے اتنے کروڑ دفع پڑھنا ہے اس لئے سارے لوگ مل کر پڑھیں یا دروشیف ہم نے اتنے لاکھ دفع پڑھنا ہے سارے مل کر پڑھیں اور اس میسج کو اگر آپ آگے نہیں پھلائیں گے تو آپ کو یہ یہ گناہ ہوگا یہ سب باتیں جو ہے وہ فضول ہیں ان سے بچنا چاہیے